مطورہ میں دوردرات سے آنے والے صددالوں کو لگاتار ہو رہی پریشانی ہوئے ومجام کے جام سے نجات دلانے کے لئے مطورہ ایس ایس پی افشیق یادب کے دورہ عبیان سفید پٹی چلایا گیا جہاں پولیس پرساسن اور یادعیات پولیس کے دورہ لوگوں کو جاگروپ کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی دکانداری یادتری شہر پر عتقرمن نہیں کرے گا ساتھ ہی روڑ پر کھڑے بہانوں کے چالان کاٹے جائیں گے جس کے لئے سومار سے کیے گئے عبیان کی شروعات کے چلتے لگاتا شہر میں اولنگن کرنے والوں کے یادعیات پولیس کے دورہ چالان کاٹے جا رہے ہیں اسی بچ مطورہ ایس ایس پی نے نئے بس اسٹینڈ سے بھوتے سور ہوتے ہوئے منڈی چورائے اور گورنڈ چورائے تک روڑ کے کنارے کھڑے بہانوں کے چالان کاٹے اور انہوں نے مطورہ کے لوگوں سے اپیل کی کہ سفید پٹی کے اندر ہی اپنا واہن کھڑا کریں ایم ہم لوگوں کو انیاموں کا پالن کرنے کی اپیل کی گئی اس سمجھ میں مطورہ ایس ایس پی نے جانکاری دی پرسم چرن میں ہم لوگوں کا پر سے پہلا پریاست ہوئے کہ جو سڑک کے کنارے آپ وائٹ پٹی دیکھتے ہیں وہ وائٹ پٹی ایک مارکر ٹائپ کا ہوتا ہے جس سے کہ وہ ٹرافک کے لئے ہے وہ لوگوں کی گاڑیوں کے لئے بائک کے لئے چلنے کے لئے ہوتا ہے وہ وائٹ پٹی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں کسی کام سے آتے ہیں اور سائیڈ میں جگہ ہونے کے باوجود بھی روڈ پہ گاڑی کھڑی کر لیتے ہیں تو ہم لوگوں نے پہلے چھار دن تک ایک جاگرکتہ بھیان چلایا جس میں ہم نے لاؤڈ سٹکرز کے مادم سے لگاتا رہی ہے جاگرکتہ کھلایا کہ اگر منڈے سے آپ نے یہ چیز ہمیں نہیں اٹھائی تو ہم اس کو دو بھی کریں گے اور اس کا چلان بھی جائیں گے کوئی کاروائی ہم لوگ کر رہے ہیں جس سے چلان کی رکشہ اور ٹیمکو والے ہیں ان کو بھی ہم نے بریز کیا ہے کہ چراہوں پہ یا وائٹ پٹی پہ نہیں کھڑے ہوں گے سواری آپ کو برنی بھی ہے تو آپ روڈ کے کنارے اتار کے کھڑا رکھیں اور وہاں سے بریے اگر آپ روڈ پہ کھڑا رکھیں گے چراہا جام کریں گے تو آپ کے ویکل کو بھی ٹوکیا جائے گا سیز کیا جائے گا اور ضرمانہ کیا جائے گا تو اب یہ پراغم چاہنا میں ان دو چیزوں پہ کام کر رہے ہیں کہ اگر اس پہ دنگ سے کام ہو تو کچھ سمسیاں اس سے نپٹ جائے گی اس کے بعد پھر ہم اس میں آگے اور بڑھانے کا کام کریں گے کہ جس پرکار سے اگر کہیں دکانوں کے باہر عوید روپ سے پارکنگ ہو رہی ہے جہاں پارکنس طال نہیں ہے لیکن وہاں بھی گاڑیاں پارک ہوگی ہیں تو نیکسٹ فیز میں پھر اس کے اوپر کام کریں گے